بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آئیل دوں گی اور آئیل اسے فرائی کریں گے آئیل کو آئیل تھوڑا وام اپ ہو جائے گا تو اس میں مسائلہ گا ڈالوں گی لیسن اردگر ساڑی ڈھنیا اور نمک مرچے حلدی بس یہی چیزیں جائیں گی بلکل سن پر میں کرتے بناوں گی اور زیادہ پر ریڈی کروں گی تو کھل وچ کیجئے گا میرے ویڈیو بس کی بنائی کریں گے اور تقریباً میں نے کیمہ لیا ہے تین پاؤں کیمہ اس میں شامل کر دوں گے آہن سن پاؤں سے پائیں میکلافی موسیقی 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 رکھ دیئے تو تھوڑی دیئے پیسے پرائی کر لیا اور بس جب ہمارے ریڈی ہو جائے گا یہ میں نے کریلے رکھے مہیں اس میں شامل کریں تقریباً 3 سے 4 عدد ٹیماتر شامل کریں گے آپ نہیں بیڑھا سکتے ہیں یہ دہی اگر نہیں ہے آپ کے پاس ٹیماتر ڈال دیجئے بس اس کی تھوڑی دیر بنائی ہو جائے گی پھر اسے میں پیٹ دیتی ہوں تو نیٹی ماتر بھی ساپٹ ہو جائے اس میں بس تقریباً اپ میں پانی شامل کروں گی تو بھی بنائی کرنے کے بعد پانی میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ زیادہ نہیں لینا بس کھڑا کھڑا سا رکھوں گی بھونہ بھونہ سا رکھوں گی تو بس اس کو دیکھ لیتی ہوں تقریباً پانس سے دس منٹ کے پھر ساپٹ ہو جائے تو کریلس میں شامل کروں گی بس اس کو میں اچھی سے دیکھ لیتی ہوں اچھی سے بند ہو جائے خوکر کا اور ہاں سے بسکسیٹی لگاتی ہوں بسم اللہ الرحمن رہی یقین پانی شامل کروں گی جو جی میں نے اس کو کھو دیا اس کا اپر کا ہمارا گھر سکا ہے تو بس اس میں بھونائی کروں گی آئر اگر اس میں مسالہ چاہ شامل کروں گی پیبری کا پورڈر، موٹی کوٹی لال ملچے، خالی ملچے، گرم مسالہ چار اپنے بس میں شامل کروں گی میں بڑا سپائٹس کی چٹ پٹا سا کھاتی ہوں ابھی میرے میرے تھڑ سے بنائیے گا اگر میری چینل پر دفاع میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائیگ کیجئے شیئر کیجئے اپنے پریکپ آرڈر سے بہت کیارا کلر آیا تھا اور تب ہمیں خاف کے جی میں نے لیے دکھرے لے اسے اچھے سے شیل لیا سینلے کے بعد اس کو واش آؤٹ کر کے نمک اور لیمو لگا کے چھوڑ دیا تھا اور جب لیے اچھے سے اس کی کرواہٹ ہے اور وہ نکل گئی اس میں نمک سے تو بس میٹ آ رہیے اس پر بولا اس کے بھی جارہا میٹ آ رہیے تو بس میٹ آ رہیے تو پھر اس کے پاس چھوڑ دیا تقریباً دو تین گھنٹے کے لیے اور پھر جب اچھے سے ہو گیا یہ ریڈی تو پھرے سے واش آؤٹ کر کے تھوڑی دیر پھرائی کر لیا پھرائی کرنے کے بعد سوری بوائل کرا پھر کرنے کے بعد تاکہ اس میں سے نمک نکل جائے پھر اسے پھرائی کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور پھر ابھی اسے کیمو میں شامل کریں بہت مغی کے بنتے میں اس میٹر سے کوئی جانو فالو کی جئے گا یہ آئیلے پڑیٹ میں سب اس میں شامل کر دیں گے پھر ابھی اسے اگل دونوں چیزوں کو سب اسے کھیمان کریں گے اور اس میں کھیمان کریں گے بنتے ہیں وہ جو دھاگالا پیٹ سے اندر بہتا ہے میری والا بنا دی تھی میری گوزرز اس کی رسکی بھی بہت موجیوں کے موجیوں ہے کھیمان اندر سے ایسے بھنا بھنا سا ہوتا ہے اور اس کا پھر اس کا پھر نکال دیتے ہیں اور اس کا کور ہوتا ہے اسے 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 ریڈی کرکے بہت مزے کا بانتا ہے انشاءاللہ میں بدلوں سے آپ کو ریسی کیجئے پھر آپ نے جانتے ہیں کہ آپ نے میرے میرے میں سب سے کمنٹ پڑھتی بہت اچھا لگتا ہے انشاءاللہ اگلے دن سب کے چینلوں پہ جاتی ہوں رسپانس دیتی ہوں زیادہ باتیں آپ نے یہ چینل پہ آتے ہیں تو میں میرا بھی فرض ہے کہ میں آپ سب کو رسپانس دیں اور اب اس کے بعد ایک دو سے تین عدد میں نے حریمیرچی دیئے موڑی 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 بھراری ہے حریمیرچی سے شامل کروں گی کالی مرچے بھی دار دیئے لان مرچے بھی دار دیئے دردرہ مرچے بھی دار دیئے بہت پیاری خود آرہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ضرور پرائے کیجئے گا بتائیے گا پھر آپ لوگوں کی کیسی گھنی ریڈی ہو چکا ہے اور میں ایسے دشار کرتی ہوں اور آپ کو اٹھا کلوزر پکا دیں چلیے جناب آپ بہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پھرائے کیجئے گا پھر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیسی بنے کیمہ کرے لے ہماری باڈی میں کرے لے کھاتے ہیں تو اس کی کرواہت اللہ پاک نے اتنی شفہ رکھا ہے اس میں کہ اس کی کرواہت ہوتی اس سے ہمارا بلڈ واش ہوتا ہے تو ضرور آپ لوگ جتنا ہو بنائیے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کرے لے ویسے بنائیے آپ پیاز میں بنائیے پیاز اور ٹی مارٹر میں بنتے وہ بھی انشاء در ریسپ ہوں گی بیف میں بنائیے متن میں بنائیے یا چکن میں بنائیے بنائیے ضرور سب میں آپ کو اس کا پروزب دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے قیمہ کرلے ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا دھیر سارا خیار رکھیں گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ریسپی لے کر اللہ حافظ